شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے ایکسپلین کرنی ہے وہ کلیویکل اور کلیویکل کلیویکل بون ہم نے ایکسپلین کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ باتیں یاد رکھ لینا سب سے پہلے پھر ہم کلیویکل ایکسپلین کرتے ہیں ایک ہمیشہ ایک میڈیل سائیڈ ہوتی ہے اور ایک لیٹرل سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس کی میڈیل سائیڈ ہوتی ہے لیٹل سائیڈ فلیٹ ہوتی ہے اچھا پھر ایک شافٹ ہوتی ہے دیکھیں جو بونز ہوتی ہیں اس کے تین پارٹ ہوتی ہیں وہ دوسری بونز ہے جب ہیمرس اور اس میں ہم جائیں گے تو ہمار پاس آ جائے گا ہیڈ آ جائے گا پھر شافٹ ہے بھی اور پھر لور بورڈر آ جائے گا لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنے کہ میڈیل سائیڈ ہے لیٹل سائیڈ ہے اور ہمار پاس شافٹ ہے اچھا شافٹ کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ان کے تین پارٹ کی ہیں اس میں ایک حصے کو دو حصے دے دی ہیں دو بڑا تین کر دی ہیں اور ایک حصے کو آخری ایک حصہ رہ گیا ایک بڑا تین کر دی ہیں اچھا اس کا جو نیمونکس ہے جو اس کے بونی فیچر میں جب ہم وائیور دے رہے ہوتے ہیں اور بون کو ایکسپلین کرنا تو اس سے بونی فیچرز ہم نے بتانی ہوتے ہیں ہم نے مسل کے اٹیچمنٹ نہیں بتانی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہے ٹی سی ایس اپنے یاد رکھنا ہے تین چیزیں اس میں آتی ہیں ایک ٹی پیزیم دیج کونائی ٹوبرکل سب کلیمین گروپ ٹھیک ہے تو ٹی سی ایس اور اس کا ٹھیک یہ یاد رکھنا ہے اس کو جو رائٹ سائیڈ اور لائٹ سائیڈ کی دنفکیشن کے لئے کہ کھڑکی سے باہر مو نکال کر ٹی سی ایس وصول کرنا اپنی بوڈی سے نا مو ایسے آگے لے جانا ہے اور ہاتھ کو اس طرح بلکل فلیٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے بلکل فلیٹ رکھیں گے وہ کیوں ہے کیوں وہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مو باہر آگے کی طرف کرنا ہے اور ہاتھ کو اس طرح فلیٹ لکھنا یاد رکھنا ہے کہ کھڑکی سے باہر مو نکال کر ٹی سی ایس وصول کرنا اور اس کے جو وہ ہے نیمونکس ہے ٹی سی ایس ہے جو کہ اس میں تین چیزیں آتی ہیں وہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بون پہ آ جاتے ہیں دیکھیں جو میڈیل سائیڈ ہے یہ میڈیل سائیڈ اس کی راؤنڈ ہوتی ہے یہ اپنے بعد یاد رکھی جو لیٹل سائیڈ ہے وہ ہمارے پاس کے ہے فلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کھڑکی سے باہر مو نکالنے کا یہ مقصد تھا کہ اس کی جو میڈیل سائیڈ ہے وہ ہمارے پاس کنویکس ہوتی ہے کنویکس کا مطلب ہوتا ہے امہار کنویکس کا مطلب ہوتا ہے گھڑا اس نے کھڑکی سے مو نکالا ہوا ہے ہمارے ہاتھ کو فلیٹ رکھا ہو ان کے اس کی جو میڈیل سائیڈ ہے وہ کنویکس ہے ابری ہوئی ہے باہر نکلی ہوئی ہے اور جو لیٹل سائیڈ ہے وہ فلیٹ ہے فلیٹ ہے فلیٹ ہے ٹھیک ہے اور کھڑکی سے پیچھی ہے ان کے کنویکیو ہے گھڑا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بار اس میں ایک ہی ٹوبرکل ہوتا ہے کربیکل سی سے بنتا ہے تو ایک ہی ٹوبرکل ہوتا ہے جسے ہم کنائی ٹوبرکل کہتے ہیں تو آپ نے اس ٹوبرکل کو اس طرح پکڑ جانے نیچے سے پکڑنا ایسے اٹھا جانے یہ ایک ٹرک ہے تو یہ ایڈنٹیفائی ہو جائے گی یہ کون سائیڈ اب یہ میڈیل سائیڈ ہے تو زیری بات ہے یہ رائٹ سائیڈ کی بون ہوگی رائٹ سائیڈ موہن بار نکال کے فلیٹ ہاتھ پیچھے کر کے اور نیچے ٹوبرکل سے پکڑ کے اٹھا کہ آپ نے جب دیکھا تو رائٹ سائیڈ اور در پلیٹ کل بنی اب اس کے ہم ایکسپلین کرتے ہیں آگے اس کے ہم نے تین پارٹ ہے پہلے ہم میڈیل پارٹ ایکسپلین کریں گے پھر شاوٹ ایکسپلین کریں گے پھر ہم لیٹرل پارٹ ایکسپلین کریں گے اچھا میڈیل پارٹ جون سے یہ راؤنڈڈ ہے ہر طرف سے تو راؤنڈڈ ہے تو زیری بات ہے یہ سرفیس بنائے گا بورڈر نہیں بنائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس کا جو میڈیل پارٹ ہے نا یہ جا کر سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور سٹرنو کلیوکولر جوائنٹ میں آتا ہے اور اس کے نا انفیرلی یہ فیسیٹ ہوتا ہے فیسیٹ یہاں بھی آتا ہے فیسیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے مومنٹ میں انگول ہوگا تو جو فاسٹ ہمارے پاس تو اس کے ساتھ یہ فیسیٹ بنا رہا ہوتا ہے میڈیل سرفیس جونسی ہمارے پاس سٹرنو کلیوکولر جوائنٹ بنا رہی ہے اور دوسری ہمارے پاس فاسٹ ریب کے ساتھ فیسیٹ بنا کر آرٹیکولیشن پارٹ میں انگول ہوتی ہے اب ہم نے کہاں راؤنڈ ہے تو پھر اس کی سرفیس ہوں گی بورڈر نہیں ہوں تو چار سرفیسیز ہیں سپیریئر سرفیس ہے انفیریئر سرفیس ہے جو کہ راف ہے انٹیریئر سرفیس ہے اور پسٹیریئر سرفیس ہے یہ ہمارے پاس ہیڈ کر دیں اب آپ لیٹر سائیڈ پہ آ جائیں تو اب یہ فیلیٹ ہے تو بورڈر بنائے گی اگر اس کی لیٹر دیکھیں تو یہ کوراکویڈ پروسیس جونسا ہوتا ہے سکیپول آگ کے ساتھ ادھر اٹیچ ہو رہی ہوتی ہے تو اس ادھر فیسیٹ ہوگا کیونکہ مومنٹ ہوگی آرٹیکولیشن ہوگی جا کر اٹیچمنٹ ہے تو جس کی وجہ سے یہ اچھا سوری یہ ایکرومیم پروسیس جونسا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ فیسیٹ بنا رہی ہوتے ہیں تو اسے میں ایکرومیو کلیوی کلیوی کلر جوائنٹ کہہ سکتے ہیں اچھا اب یہ بورڈر بنائے گی اور دو سرفیس بنا دے گی کیونکہ سرفیس یہ تو اب کومن بات ہے یہ فلیٹ ہے تو اب یہ انٹیریئر اس کو بورڈر کہہ سکتے ہیں پسٹیریئر اس کو بورڈر کہہ سکتے ہیں اس کو سوپیریئر سرفیس کہہ سکتے ہیں اور اس کو انفیریئر سرفیس کہہ سکتے ہیں اب ہم شافت پہ آ جاتے ہیں اب شافت جونس یہ ہے نا وہ میڈیل سائپر اس نے مو باہر نکالا ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس کنو ویکس ہے تو تو تھرڈ تک یہ آتی ہے کنو ویکسیٹی اور وان تھرڈ پر کنکیو اپٹیوٹی کنکیو نیس آتی ہے اچھا تو تو تھرڈ تک یہ کنو کنو ویکس ہے انٹیرلی اور کنویکس ہے کنکیو ہے پسٹیرلی اور وان تھرڈ یہ ہمارے پاس کنکیو ہے انٹیرلی اور کنویکس ہے پسٹیرلی اچھا اور لیٹر سائٹ پر جو شافت ہے اس کی وان تھرڈ کہ اگر ہم انفیریئر جائیں تو ہمارے پاس ایک ٹوبرکل ہے جسے ہم کنائی ٹوبرکل کہتے ہیں اور یہیں کنائی ٹوبرکل جو ہے یہ موو کرتا ہے لیٹری اور ایک ریج بنا دیتا ہے ریج جیسے اوبار ہوتا ہے نا چھوٹی سی لائن ہوتی ہے تو اسے ہم اس کو کہتے ہیں ٹیسے سے یاد رکھنا ہے سی سے کنائی ٹوبرکل ٹیسے ٹرپیزیم ریج ریج آگی اور جو وان تھرڈ ہے اس کے انفیریئرلی اور میڈ میں کلیویکولر کے میڈ میں ایک انفیریئرلی سرفیس پر یہ ہمارے پاس تھوڑا واضح زیادہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر گروو ہوتا ہے گروو یعنی کہ گھڑے کی طرح شکل جات اسے ہم کہتے ہیں سب کلیوین گروو سب کلیوین ٹیسے سے اب ٹیسے سے پھر دوراتے ہیں سی سے کنائی ٹوبرکل ٹی سے ٹرپیزیم ریج اور ایس سے سب کلیوین گروو بس اس سے اوپر آپ یاد نہ بھی کریں تو یہ ہماری کلیویکولیاں ایک اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہوتی ہے بونی فیچر کے حلاق سے ٹینکیو موسیقی موسیقی